ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوب کہ آپ سبھی لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیرین سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر میں کر رہی ہوں اپنا ناشتہ ناشتہ ہے بڑا سمپل سا لیکن ہے بہت ہی مزیدار اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں وہ جو بی بی والا بند ملتا ہے جو ہر بیکری پر آلموسٹ مل جاتا ہے جو بہت فریش ہوتا ہے بہت مزے کھا ہوتا ہے میرا تو وہ بہت ہی فیورٹ ہے تو خیر یہاں پر امریکہ میں تو اس طرح کا بی پی والا بند نہیں ملتا لیکن یہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے سویٹ ہواین رولز کے بند ملتے ہیں جن کا جو فلیور ہوتا ہے وہ کافی حد تک ہمارے پاکستان کے جو بی پی والے بند ہوتے ہیں ان سے ملتا ہے تو یہاں پر میں سمپل سا لیکن مزیدار سا ناشتہ انجوائے کرنے والی ہوں مسکان کو میں نے سکول راب کر دیا تھا آیاں چلا گیا تھا اپنے کالیج اور میرے ہزبن کو بھی آج جلدی جانے تھا اندھی کچھ میٹنگ سی تو وہ بھی چلے گئے تھے تو میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اس کے بعد میں نے یہ کپڑے واش کیے تھے اچھا کافی ٹائم سے میں جو وائٹ کپڑے ہوتے ہیں ان کے لانڈری بلکل سیپرٹ کرتی ہوں کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ میں کتنی بھی احتیاس سے کپڑے واش کر دی تھی تو جب بھی کلر والے کپڑوں کے ساتھ اگر میں کوئی وائٹ ٹی شٹ یا کوئی بھی وائٹ ٹیس ڈالتی کے واش کر دی تھی تو وائٹ کپڑوں میں اس کا کلر لگی جاتا تھا جو کلر والے کپڑے ہوتے ہیں تو اب میں کافی ٹائم سے ایسا کرتی ہوں کہ جب وائٹ کپڑوں کے لانڈری ہوتی ہے تو میں ان کو بلکل سیپرٹ ہی واش کرتی ہوں تو اس طرح سے وائٹ کپڑے بہت اچھی طرح سے واش بھی ہو جاتے ہیں اور ان میں کسی دوسرے کپڑوں کا کلر نہیں لگتا دوسری بات یہ آپ لوگ اسے میں شیئر کروں گے کہ جب بھی آپ لوگ کپڑے ہینگر میں ڈال کے کلاوزٹ میں کبڑ میں یا علماری میں رکھتے ہیں تو کلر فل کپڑے نا ایک سائٹ پہ رکھا کریں اور جو وائٹ کپڑے ہیں انہیں ایک سائٹ پہ رکھا کریں بلکہ سمٹائمز میں یہ بھی کرتی ہوں کہ جو بلیک کپڑے ہوتے ہیں ان کو ایک سائٹ پہ رکھتی ہوں وائٹ کو میں ایک سائٹ پہ رکھتی ہوں آئی میں ہینگ کرتی ہوں اور جیسا جو سوش شرس ہوتی ہیں ان کی پائل میں ایک الگ سے بنا دیتی ہوں ہاف سلیوز کو میں الگ سے ہینگ کر دیتی ہوں تو اس طرح سے کلاوزٹ نا کافی حد تک اورگنائز لگتا ہے تو کپڑے سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں کچن میں آئی ہوں اور میں بنا رہی ہوں شامی کباب اس کے لیے میں نے میٹ لیا ہے اور ایک پیشر کروکر میں شامی کباب بنا رہی ہوں میٹ کو میں نے اچھی طرح سے واش کر رہے تھا میں نے کیوبز لیا ہے اور بوٹیاں لیا ہے جس میں میں نے گھر کے سمپل مسالے ڈالے ہیں جس میں جنجنگالک پیسٹ ہے ہلدی ہے نمک ہے پیسی بھی مرچے بھی لیتی ہیں کوٹی بھی مرچے بھی لیا ہے پیسا و دھنیا لیا ہے اور ثابت گول والی لال مرچے لیا ہے اور ثابت دھنیا ان سارے مسالوں کو میں نے ڈال دیا ہے اور ہلدی بھی میں نے لی تھی اور اس کو اچھی طرح سے میں کک کر لوں گی جب یہ اچھی طرح سے میٹ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا تھا تو یہاں پہ اب میں چینے کی دال اٹھ کر رہی ہوں چینے کی دال کو میں نے دو گھنٹے پہلے ہی پانے میں سوک کر دیا تھا اور اتنا پانی ڈالا ہے کہ جس میں چینے کی دال بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور جو بیف ہے وہ بھی اچھی طرح سے کک ہو جائے اور جب میں نے چینے کی دال ڈالی تھی اس وقت میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ اٹ کیا تھا میں شامی کباب میں سابت گرم مسالہ نہیں ڈالتی ہوں اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس گھر کا بناوا گرم مسالہ ہے میں وہ ہی ڈالتی ہوں اس سے خوش بھی بہت اچھی آتی ہے اس کے علاوہ سابت دھنیا ضرور ڈالیے گا اس سے جو شامی کباب بنتے ہیں بہت زیادہ کرنچی سے اور کرسپی سے آپ کے شامی کباب بنیں گے تو جب یہ سارا مکسٹر اچھی طرح سے کوک ہو گیا تھا تو میں اس کو گرم گرم ہی پیس لیتی ہوں اب آپ کی اپنی چوائز اگر آپ چاہیں تو اس کو سلبٹے پر پیس سکتے ہیں چوپر میں پیس سکتے ہیں یا میری طرح سے میرے پاس یہ ہے اسٹین مکسٹر آپ اس میں پیس سکتے ہیں لیکن جتنا گرم گرم آپ پیس لیں گے آپ کو جو مکسٹر اچھی طرح سے پیس جائے گا اور اچھی طرح سے آپ اس کو ہینڈل بھی کر سکیں گے اور کباب بھی اچھی طرح سے سوفٹ بنیں گے تو جب یہ سارا مکسٹر اچھی طرح سے کوک ہو گیا تھا اور میں نے جب اس کو پیس لیتا تھا تو میں نے اس میں دو انڈے کرک کر کے ڈالے تھے اور میں نے پیاس کو اس کے سکن کو ریموف کر کے امین چھلکا اتار کے اس کا دس منٹ کے لیے میں نے فریزے میں رکھ دیا تھا تو یہ بہت چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن بڑے کام کے ٹپ ہے اگر آپ کو پیاس کو کٹ کرنا ہو باریک سکتے ہیں فریزے میں رکھ دیجئے گا اور پھر آپ پیاس کو چاپ کریں آپ کی آنکھوں میں سے بلکل پانی نہیں آئیں گے ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ آنسوانے لگ جاتے ہیں اور پیاس سمٹائم اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھوں میں لگتی ہے یہ ٹپ واقعی میں عزمائی ہوئی ہے اور ضرور آپ اس کو فالو کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے لئے یہ ٹپ کام کی ہے یا نہیں کی تو خیر میں نے پیاس چاپ کی تھی وہ میں نے سمیٹ کر دی آپ چاہیں تو اس میں پودینہ بھی باریک فائنلی چاپ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح سے میکس کر لیں اگر آپ چاہیں تو ہلکا سا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرچے کم زیادہ اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں خیر کم تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم اس میں اوری ڈال چکے ہیں لیکن زیادہ ضرور کر سکتے ہیں تو سمپل سے ریسیپی ہے آثینٹک ریسیپی ہے شامی کب اس طرح سے بنائیں بہت اچھے بنتے ہیں اور اس کو آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں میرے گھر میں تو جب اگر شامی کباب ختم ہو جاتے ہیں تو میں فوراں سے بنا لیتی ہوں یا بہت سی دفعہ تو میں ایسا کرتی ہوں کہ جب دو یا تین شامی کباب رہ جاتے ہیں فریزر میں تو میں پیرے سے ہی بنا کے رکھ لیتی ہوں تو یہ جو ریسیپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بیف کے شامی کباب کی ریسیپی ہے جب میں چکن کے شامی کباب بناتی ہوں اس کی ریسیپی ڈیفرنٹ ہے تو جب میں وہ ریسیپی بناوں گی چکن کے شامی کباب کی تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو سارے مکسر میں نے اچھی طرح سے بنانے کے بعد ان کی چھوٹی چھوٹی سے کباب میں نے بنا لیے تھے میں نورمل سائی سے کباب بناتی ہوں نہ تو بہت بڑے نہ تو بہت اتا چھوٹے اور اس طرح سے ٹری میں میں ان کو سیپریٹلی سٹور کر دیتی ہوں اور پھر تھوڑی دیل کے لیے فریزے میں رکھ دیتی ہوں تو میں آپ کو فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی کہ شامی کباب کتنے مزے کے بنے تھے ضرور بنائیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے جب بھی مہمان آئے یا اگر بچوں کا کچھ کھانے کو دل نہ کرے یا ناشتے میں اگر آپ کو کچھ جلدی سے کوئی پکانے کا دل نہ کرے تو ہم پرانٹھے کے ساتھ بریٹ کے ساتھ شامی کباب فریک کر کے کھا سکتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک ٹپ اور دینا چاہ رہی ہوں اکثر ہمارے گھروں میں ککنگ کے لیے سلور یا الومونیم کے برطن یوز کیے جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ہائیلی ہائیلی انکوریج کروں گے کہ آپ اپنے ڈیلی یوز میں اپنے کچن میں اسٹیل کے برطن یوز کیجئے کیونکہ الومونیم جو ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہے اگر آپ ایک دفعہ سے اسٹیل میں انویسٹ کریں گے کسی اچھے اسٹیل کے ککویر میں تو آپ پر کھانا بھی بہت اچھا بنے گا اور آپ کے پاس ایک ہیلتھی آپشن ہوگا کوکنگ کے لیے تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے اسٹیل کے ہی ککویر میں شامی کباب کو فرائے کیا ہے کوئی سٹک نہیں ہوتا کھانا بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹیل کے برطنوں میں کھانا کک کرنے سے کھانا بہت اچھا بنتا ہے اور اس کے ساتھ سٹیل کے برطنوں کا جو ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم برطن واش کرتے ہیں تو بہت آسانی سے اسٹیل کے جو برطن ہیں وہ واش ہو جاتے ہیں تو جی اگر اس ٹاپک کو لے کے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوشن ہو تو آپ مجھے کمین باکس میں کوشن کر دیجئے گا میں آپ لوگ یہ کوشن کا ضرور آنسر دوں گی شامی کبھا بنا کے فریز ہو گئے تھے ان کو میں نے زیب بلوک کے بیک میں ڈال کے فریزر میں سٹور کر دیا تھا اب آپ لوگ کے ساتھ میں مٹن کے پائے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے پائے کو اچھے طرح سے واش کر کے پریشر کو کمیں پانی ڈالا تھا سارا کھڑا گرم مسالہ حلدی اور نمک ڈال کے میں نے پائے کو کک کر کے اس کی جفری بنا کے رکھ لی تھی اب یہاں پہ میں نے ایک پین میں آئل ڈالا ہے اور پیاس کو میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا تھا اس کو اچھی طرح سے ہم کو بھوننا ہے پیاس کو جب پیاس اچھی طرح سے بھون گئی تھی تو میں نے اس میں جنجر گرلک پیس ڈالا ہے حلدی ڈالی ہے پیسے وی لال مرچیں پیسا ہوا دھنیا پیسا ہوا زیرہ تھوڑا سا پیسا و گرم مسالہ اور میں نے اس میں پیسے وی جو کشمیری لال مرچیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈالی تھی ان سب کو اچھی طرح سے بھونیں گے پائے کو مزندار بنانے کو جو راز ہے وہ سمپل سا ہے کہ آپ کو اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہوتا ہے جو ہم مسالہ بنا رہے ہیں اس مسالے کو کیونکہ ہم نے اس مسالے میں کچھی پیاس کا یوز کیا ہے تو کچھی پیاس کو بھوننے میں ہی ساری مہارت ہوتی ہے لیکن جب وہ اچھی طرح سے بھون جاتی ہے مسالے کے ساتھ تو اس کا جو سالن بنتا ہے جو شربہ بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے تو جب مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا تھا میں نے اس میں دہی بھی ڈالی تھی دہی رال کوئی بھی اچھی طرح سے مسالے کو بھوننا تھا جب آئی سیپرٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو پائے میں نے کوک کر کے رکھے تھے وہ صرف پائے ہم پہلے مسالے میں اچھی طرح سے بھون لیں گے تو جب پائے ہم مسالے میں اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کے بعد جو یخنی میں نے بنائی تھی وہ بھی میں نے سٹرین کر کے چھان کے ان پائے میں ڈال دی تھی کیونکہ میں نے اس میں ثابت گرم مسالہ ایٹ کیا تھا تو وہ موں میں نہ آئے وہ اچھا نہیں لگتا اس لیے میں نے اس کو سٹرین کر کے مسالے میں یخنی کے ساتھ ڈال کے اب میں اس کو پکاؤں گی تو شربہ آپ اپنے چوائز کے حساب سے رکھئے گا بہت سے لوگوں کو پائے کا شربہ تھوڑا سا رنی پسند آتا ہے میں نے نارمل رکھا ہے نہ بہت زیادہ رنی اور نہ ہی بہت زیادہ تھک اور میں بس دمپے اس میں ڈالوں گے تھوڑی سی ہری مرچیں اور ہر دھنیا میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ جب میں سرف کروں گی اسی وقت دمپے آپ اپنی چوائز کے حساب سے اس میں ہر دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں بہت ساری لوگ اس میں باریک کا ٹیوی ہری مرچیں اور ہر دھنیا بھی ڈالتے ہیں ادرک بھی ڈالتے ہیں میں نے سمپلی سیف ہری مرچیں ڈالی تھی اور اس کو تھوڑی دھر کے لئے دمپے رکھ دیا تھا دمپے رکھنے سے بہت ہی لو فلیم پہ جب آپ اس کو دمپے رکھیں گے تو پائے میں جو اپنا آئل ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ آئل ڈالنے کی زوت نہیں پڑے گی تو گائز یہ تھا میرا آج کا ولوگ جس میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ اوثنٹک ریسپیز شیئر کی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ولوگ پسند آئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو یا ویڈیو میں سے کوئی بھی بات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہاں پر مسکان بنا رہی ہے کوکیز تو میں اکثر جب ویکن ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ ٹائم ضرور سپین کرتی ہوں اب وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے ہم یا تو فیملی ٹائم میں بچوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی ٹاپک کو لے کے بات کرتے ہیں سٹوریز بھی ریٹ کی جاتی ہے اور زیادہ تاہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دونوں بچوں کے ساتھ خاص کر مسکان کے ساتھ کچن میں ٹائم ضرور سپین کروں تو آج مسکان کا مون تھا کہ وہ یہ فروزن کوکیز ہوتی ہیں جو کوکی دو مارکٹ میں ملتے ہیں تو وہ ان کو بیک کر رہی تھی جنہیں بیک کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ کو صرف اون کو آنی کرنا ہوتا ہے پری ہٹ کر کے اور بس کوکیز کو آپ اس طرح سے راؤنڈ کر کے بالز بنا کے بیکنگ ٹری میں رکھ دیں اور مزیدار سی کوکیز بن جاتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے جب مسکان اس طرح سے آکے کوکنگ کرنے میں اپنا تھوڑا سا انٹرسٹ شو کرتی ہے اور جب میرے ساتھ آکے وہ خود کہتے ہیں کہ مام مجھے آج کوئی چیز بیک کرنی ہے آپ کے ساتھ یا کچن میں آپ کی ہیلپ کرنی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں اکثر ہمارے گھر میں جو گرم بھگونے وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے بیکنگ ٹریز ہوتی ہیں تو میک شور کیجئے کہ کاؤنٹر پہ رکھنے سے پہلے آپ اس طرح کے وہ جن پیسز ہوتے ہیں تو وہ رکھ لیں یا کچن کا کوئی ٹاول رکھیں جس سے ہمارا جو کاؤنٹر ہے وہ قراب نہیں ہو ہیٹ کی وجہ سے تو گائیس یہی تھا میرا آج کا ولوگ یہیں پہ آج کا ولوگ میں اینڈ کروں گی ولوگ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں نیکس ولوگ میں اور اچھے سے نئے کاؤنٹر میں آپ سبھی لوگوں سے بہت جل ملاقات ہوگی اللہ حافظ